میں نے اللہ سے کہا اللہ ہمیشہ میں ہی کیوں مجھے ہی کیوں اتنی تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ نے جواب دیا میری پیاری بندی مجھے تم سے پیار ہے اس لیے تمہیں یزماتا ہوں کہ دیکھ سکوں تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا سبر کرتی ہو پھر میں نے کہا لیکن میری خالی اگر آپ اس سے پیار کرتی ہیں تو پھر مجھے تکلیف میں ترپتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہیں اللہ نے جواب دیا میری بندی میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں ازمائش میں ڈال کر سبر عطا کر کی جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے پھر آنسو بھری آنپوں سے کہا اللہ سبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے اللہ نے جواب دیا ہاں میری بندی سبر مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کا سلہ بہت خوبصورت ہے پھر اللہ نے کہا میری بندی مجھ پر یقین رکھتی ہو میں نے کہا ہاں اللہ اس سے بٹھ کر ہے یہ کیا اللہ نے جواب دیا تو بس میری بندی مجھ پر یقین رکھو تمہارا اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا تمہاری اوقات سے زیادہ بٹھ کر دے گا پھر میں نے کہا اللہ میں بہت گھنے گار ہوں آپ کی نافرمان بندی ہوں کیا اتنا نافرمانیوں کے بعد بھی ماف کریں گے مجھے کیونکہ اللہ آپ تو دل دیکھتے ہیں مگر میں تو اپنے اسی دل کو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ کرائی ہوں کیا گناہوں کی سیاہی کے باوجود آپ ابھی بھی دوست رکھیں گے مجھے اپنا بتائیے نہ اللہ اللہ نے جواب دیا میری پیاری بندی کیا سورہ یوسف میں تم نے پڑھا نہیں وہی لوگ ناؤمید ہوتے ہیں جو کافر ہے کہ تم کیوں ناؤمید ہو رہی ہو میں تمہاری گناہوں کو بخص دوں گا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے محبت کریں گے محبت کرته موسیقی